ناظرین منبی سمیت پورا بہارت کبھی دعوت ابراہیم کے سائے سے بھی کام پڑتا تھا اور اس کی داشت ایسی تھی کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی مرضی کے بغیر اندوستان میں پتہ بھی نہیں ہلتا کہا جاتا ہے کہ سیاست میں اس کے کالے دھن کی وجہ سے اسمبلی کے مبران بننے والے اس کے ہر طرح کے مفادات کا خیال رکھتے تھے اور اس کے لیے قانون قموم کی ناک بنایا ہوا تھا یہ لوگ دعوت ابراہیم کی مرضی کے قوانین بناتے تھے اور حکومتی منصوبوں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ہر طرح کی حرکات و سکنات سے اس کی گینگ کو اگاہ کر کے اس کی غلط دھندوں کو بچانے میں کامیاب رہتے تھے دعوت ابراہیم سے منبائی کے قانون نافذ کرنے والے ادارے جہاں تنگ تھے وہاں مختلف سیاستدان بولی ورڈ انڈسٹری بھی بہت پریشان تھی اندر کی لوگ بتاتے ہیں کہ انڈسٹری میں اس کا قالت دھن تقریباً ستر فیصد فلموں میں لگتا تھا اور دعوت ابراہیم کی طرف سے ہدایت کاروں اور فلم سازوں کو فون کیے جاتے تھے کہ فلان لڑکی کو بتا رہی ہی روائن کاسٹ کرو اور فلان کو نہ کرو اس وقت آرمیلہ سنگیتہ بجلانی منتہ کلکرنی سنالی باندرے اور کئی اداکارہیں دعوت ابراہیم اور انڈل ورڈ سے تعلقات کی وجہ سے مخصوص حلقوں میں ایک نمائیہ پہچان رکھتی تھی اور ان اداکارہوں کے علاوہ دوسری چند اداکارہیں اور مارڈل گرز پر بھی دعوت ابراہیم کا ہاتھ مستقل رہا کرتا تھا اور ان لڑکیوں کی سب پر دھاک بیٹھی ہوئی تھی دعوت ابراہیم کے بلانے پر اس لیے کئی اداکارہیں بھاگ کر دبائی اس کے فنکشنز اور دیگر خفیات جگہوں پر ہونے والی مخصوص تقاریب میں بھی پہنچتی تھی کہتے ہیں کہ ایک بار جب دعوت ابراہیم نے بالی ورڈ کے سب سے باز سر کفور خاندان کی خوبصورت اور ناخذ کلی کرشما کفور کو اپنے پاس بلایا تو اس نے آنے سے انکار کر دیا اس پر دعوت غصے میں ایسا آیا ہے کہ کرشما کفور جب گھر سے نکلی تو دعوت کے بندوں نے اس کی کار کو گھیر لیا اور اٹھا کر دعوت کے پاس پہنچا دیا اور پھر کرشما کفور کو چھ گھنٹوں بعد دعوت کی کیسے رہائی ملی دوسرا بھائی کیا دعوت ابراہیم کے حوالے سے اس وقت مشہور ہوا جب پاکستان نے یوسف خان المعروف دلیب کمار کو لشانے پاکستان دینے کا اعلان کیا تو بال تھاکرے نے اپنے اخبار کے ذریعے دلیب کمار کو پاکستان جانے پر سنگی نتائج کی دھمکی دی جس پر دلیب کمار نے پاکستان نہ جانے کا اعلان کیا تو پتہ چلنے پر دعوت ابراہیم نے بال تھاکرے کو دھمکی امیز پیغام بھیجا اور اپنا بیان واپس لینے کو کہا تو اندوستان کے آگے لگانے والا بال تھاکرہ دعوت ابراہیم کے سامنے بھیگی بلی بن گیا اور اپنا بیان واپس لے لیا دعوت ابراہیم جو کھلے عام کرشمہ کپور جیسی لڑکیوں کو اٹھوا لیا کرتا تھا انڈین میڈیا کہتا تھا کہ اس کی سب سے محبوب گل فرینڈ کراچی کی ایک سبا نامی مادل گل تھی جس کو دعوت نے ایک فلیٹ لے کر دیا ہوا تھا اور اس کو خاصا کھلا خرچہ بھی دیا کر دیتے اسی انڈین گینگسٹر اور انڈلورڈ ڈان دعوت ابراہیم کی بیٹی ماروخ کی شادی پاکستان کے شائرہ افاق ارکٹر جوید میاداد کے بیٹے جنید میاداد سے دبائی کے ایک شاندار آٹل میں ہوئی اور جس روز یہ ایونٹ تھا اس روز انڈین ایجنسیاں گھات لگئے اس آٹل کے بیر بیٹی تھی کہ وہ اپنی چہہتی بیٹی کی شادی میں ضرور شریک ہوگا لیکن دعوت ابراہیم نے اس روز شادی کی تغریب میں شرکت نہیں کی تھی آتے تو شاید اسے پکڑ کر پاکستان کے خلاف ایک بھرپور وار کیا جاتا کہ جوید میاداد کی شخصیت بھی اس میں ملوث تھی لیکن اب بھی جب پاکستان کو انڈیا مطلوب افراد کی لسٹ دیتا ہے تو اس میں دیگر کئی افراد کے ساتھ ساتھ دود ابراہیم کا نام ٹاپ ٹین میں ہوتا ہے ناظرین ہماری اس ویڈیو کے بارے میں ایک کومنٹ ضرور دیجئے گا ہاں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس طرح کی ہسٹروریکل ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو ضرور کریں